ناظرین کے خدمت میں سلام آدھا یوٹی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جس کے تناظر میں ابھی ہم کانسلر پشکم کاچو محمد فیروز سے ملاقات کر کے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے تو سر یوٹی انتظامیہ کے کمیشنر سیکٹری عجید کمار ساہو کی طرف سے ایک گزیٹڈ نوٹیفکیشن نکلا ہے جس پر بحیثیت کانسلر پشکم آپ کے کیا تاثرات اور خدشات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ دیکھیں یہ بہت ہی آنفورچنیٹ ہے کہ یوٹی ایڈمنسٹریشن نے ایک ایسا ڈیسیجن لے گیا ہے یہ جو گزیٹڈ نوٹیفکیشن نکلا ہے یہ دو جون کو آیا ہے تو اس نوٹیفکیشن کے حساب سے یہاں پہ کچھ ایسے جگہ کو آئیڈنٹفائی کیا اور ڈیمارکیٹ کیا ہے جس کو لوکل ایڈیا کے نام سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اور اسی نوٹیفکیشن کے ذریعے انہوں نے ایک باڈی کونسٹیٹ کیا ہے جس کو گریٹر کرگل ڈیولیمنٹ آتھارٹی کا نام دیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیفائنڈ ایڈیا ہے اس کے پیرمیٹر کے اندر میں جتنے بھی ڈیولیمنٹل ایکٹویٹیز ہوگا وہ اسی باڈی کے تھو ہوگا جس کو ڈیوٹی ایڈمنٹریشن نے کونسٹیٹ کیا ہے یہ ہمارے لیے آج ایک بہت ہی بدقسمیتی کی بات ہے اور میں تو کہوں گا کی یہ کاؤنسل جو ہے ہمارے ایڈی سی کارگل نے جو اس نوٹیفکیشن کو جو اپرویل دیئے ہیں وہ بہت ہی انفورچنیٹ ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ایڈیا لیا ہے انہوں نے ٹی ایڈی سے لے کے مینجی سے لے کے ٹاؤن ایڈیا کو لے کر ہندرمان تک چولیس کمبو بھی اس میں انکلوڈ ہے اور پھر اکچمل سے لے کے پشکیم سے یا کربتھان تک اس ایڈیا کو ڈیفائن کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہے اس میں ڈیسیزن لیں گے اس میں کیا کیا ڈیولیمنٹل ایکٹویٹیز ہوگا کر کے اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈیولیمنٹل ایکٹویٹیز اگر یہی باڈی گریٹر کرگل ڈیولیمنٹ آتھارٹی لیتی ہے تو اس کا ملعب ہو گیا یہی لوگ کل کو لینڈ کا الارڈمن جو ہے یا ڈیسپوزل جو ہے اس کے اوپر بھی ڈیسیزن وہی لوگ لیں گے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کاؤنسل میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کمپلیٹ سرنڈر کر دیا ہے اپنے پاورز کا آج تک لینڈ کا ایکوزیشن ہو ڈیسپوزل ہو یا الارڈمنٹ ہو اس کا سارا پاور الی ایس ڈی سی ایکٹ کے حساب سے کاؤنسل کے ہاتھ میں تھا آج انہوں نے اپنا ہاتھ کٹ کے کٹ کے دوسروں کو دے دیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر یہی کاؤنسل میں الی ایس ڈی سی کرگل میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے کاؤنسل کے پاورز کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے اور ہمارے لوگوں کے جو چاہا تھے اس کا ترجمانی نہیں کر سکتا ہے تو یہ لوگ کاؤنسل میں بیٹھے کیوں ہیں اگر آپ لوگوں نے جب یہ نوڈیفیکیشن آیا کاؤنسل کے پاس اپرویول کے لئے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے آنکھ بند کر کے اس کا اپرویول دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے کسی بھی سٹیک ہولڈر کے ساتھ چاہے وہ کاؤنسلر ہو چاہے وہ پیارے کے ممبرز ہو چاہے ہمارے ٹاؤن کا ہی لے لے آپ یہاں کا جو آپ کا منسپل کارپریشن جو ہیں کسی سے بھی اور یہاں کے جو لوگل کیڈی اے کے جو انسٹیوشنز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو کسی سے بھی کنسلٹ کیے وغیر اس کا اپرویول دے دیا ہے اگر یہی کرنا تھا تو میرے ان سے سوال یہ ہے کہ بھئی پھر گھر میں بیٹھے رہو آپ کو کاؤنسل میں بیٹھنی کی ضرورت کیا ہے اگر سارا پاور آپ کو کاؤنسل کا پاور جو ہے ٹرانسفر کر کے کسی اور کو دینا ہو اور لوگوں کا جو حق ہے حقوق ہے بنیادی جو حقوق ہے اس کا اگر آپ لوگ نہیں بچا سکتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے کیوں بیٹھیں اب میرے کہنا تو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو ڈیسیجن آیا ہے اس کو کیا آپ لوگوں نے صحیح طرق سے پڑھا بھی ہے کی نہیں کیا اس کے امپلیکیشنز کو سمجھتے بھی ہیں کی نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ مجھے تو یہاں کے جو الیڈی سی کرگل کا جو لیڈرشپ تھا اس کے اوپر بڑا فقر تھا کہ وہ پڑھا لکھا شخص ہے جو ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا آج تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا ہے معلوم نہیں ان کی کیا کمزوری ہے کہ جو بھی یو ٹی ایڈمیسٹریشن سے نوٹیفکیشنز آئے گا یا آرڈر آئے گا اس کو آنگ بند کر کے اپرو کرتے جا رہے ہیں اس چیز کو امیڈیٹلی سٹاپ کرنا پڑے گی اس پریکٹس کو اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر چھوڑ دیجئے اور دوسرا جو میرا ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس ایڈی سی کاریل کے جو لیڈرشیپ اور جو باقی لوگ جو اندر بیٹھے ہیں ان کے وجہ سے بہت سارے پاورز سرنڈر کرتے جا رہے ہیں اب کچھ بھی لے لیجئے گا اس میں اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے اور میرے یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ اگلے دس دن کے اندر میں اس اپروال کو آپ لوگ ریورس نہیں کرتے ہیں اور اگلے دس دن کے اندر میں یوٹی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کی اس پروسٹ کو فیسلیٹڈ نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن لیا ہے یوٹی ایڈمیسٹریشن کے لیول پہ اس کو ختم نہیں کرتے ہیں تو ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے پھر ہم بھی جانتے ہیں کیا ایکشن لینا ہے آج بھی میں اپنے کانگریس کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرک پریزیڈنٹ میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور پارٹی کا سٹینڈ بھی اس پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرک لیول پہ ان کا اس ایشو کے پر کیا سٹینڈ ہے اور جو بھی ایکشن لینا ہوگا مجھے اپنے کانگریسی کے جو لوگ ہیں جو ہمارے مین سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے اگلے دو چار روز میں کہ اس کے لیے نیکس ٹیپ کیا ہوگا اس لیے میں صاف یہاں پہ کہہ رہا ہوں ایش ڈیسی کرگل کے لیڈرشپ کو کہ ویڈن ٹین ڈیس اس اپلویل کو ریورس کر دیجئے گا نہیں تو جو بھی ریپرکشنز نکلتا ہے اس کے ذمہ دارہ آپ لوگ ہوں گے یہاں پہ اگر بنیادی چیزوں کو سمجھنے سے آپ لوگ قاسر ہیں اگر یہاں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے سے آپ لوگ قاسر ہیں تو ہمیں بتا دیجئے پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے سر تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو کانسل کو جو اختیارات حاصل تھا زمین کو جو لینڈ ایکوزیشن اور الارڈمنٹ کو لے کر تو وہ سلب ہو رہا ہے آپ کے حساب سے جی بلکل اس نوٹفیکشن کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں تو کلیرلی وہی لکھا ہوا ہے اس کے اندر میں یہ جو ایریا ڈیفائن کیا ہے انہوں نے مان لیجے ٹی ای جی سے لے کے ہندرمان سے لے کے اکچمل سے لے کے پشکم سے لے کے اور ٹاؤن کو لے کر منجی وغیرے کو لے کر اور ارڈرک کے جو ایریا ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو لوکل ایریا کا انہوں نے ایک نام دے کے رکھا ہے اور اس انسٹیوشن کے اندر میں یہ لوگ ڈیسیجنس لیں گے ڈیسیجنس لیں گے ڈیولیمنٹل ڈیسیجنس کیا ہوتا ہے یہاں سڑک بنائیں گے یہاں ائرپورٹ بنائیں گے یہاں پہ بلیڈنگ بنائیں گے یہی ڈیسیجنس ہوتے ہیں جب یہ ڈیسیجنس لینا ہوتا ہے تو ان کو کیا چاہیے زمین چاہیے تو زمین اور ان سارے چیزوں پر ان کا ڈیسیجن ہے تو کاؤنسل کا ڈیسیجن کہا ہے یہ تو بہت ہی کلیر ہے مجھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب یہاں کے لیڈرشپ نے اس کو سائن کیا اپروف کیا ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کاؤنسل نے بحیثیت ہے آپ کاؤنسلر ہیں اس علاقے کے اور پشکم علاقے کے اور ساتھ ہی آپ کاؤنگریس کے لیڈر بھی ہیں کاؤنگریس کے آپ اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی سطلح مشورہ نہیں ہوا اس سلسلے میں دیکھیں آز ہمارے تو صاحب کے نئے ہم تو چلو اپوزیشن کے اہمان کے چلے کیا انہوں نے اپنے پارٹی کے کاؤنسلر سے پوچھا اس میں آپ کا جو کیا کہتے ہیں ٹاؤن کا جو کاؤنسلر ہے ان کا اپنے پارٹی کا کاؤنسلر ہے اچھے ٹی اے جی کا کاؤنسلر ان کے اپنے پارٹی کا کاؤنسلر ہیں ان کا وہ انڈیپنڈنٹ کیوں نہ سہے لیکن ان کے گروپ کے لوگ ہیں اچھا پھر یہ جو چلیس کمبو اور نیچے جو علاقے آتے ہیں آپ کے تو اس کے اندر میں وہ التاف بیٹھا ہے وہ ان کے کاؤنسلر ہیں یہ جو صوت کے جو کاؤنسلر ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں کاؤنسلر ہیں ہم کو اپوزیشن بول کے چلو ہم کو تو اندرے میں رکھا انہوں نے ہم سے تو کانسل نہیں کیا ان سے پوچھنے کا کیا ان کا اور نہیں بنتا تھا اور یہ لوگ جتنے بھی کاؤنسلر سے میں ان سے کہتا ہوں یہ جو آپ کے صوت علاقے کا کاؤنسلر ہے آپ کا چلیس کمبو سائٹ کا جو کاؤنسلر ہے آپ کا ٹی ای جی کا جو کاؤنسلر ہے ٹاؤن کا جو کاؤنسلر ہے آپ لوگ اس کوئشن کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں کیا آپ لوگ صرف کورسی پہ بیٹھنے کے لئے آج چپ ہیں کیا لوگوں کے حقوق کے لئے آپ لوگوں کو نہیں لڑنا ہے کیا اس ایشو کو ریز نہیں کرنا ہے میرے تو سوال ہے ان سے آج کے دن میں تو میں تو چاہوں گا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں جو کاؤنسلرز ہیں یا پیارے ممبرز ہیں پیارے جو اپنے کاؤنسلرز کے پیارے ممبرز جا وہ بی ڈی سی وہ سر پنچ ہو وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ان سے میں کانسل کر کے آگے ایک لاحمل ضرور بناؤں گا لیکن میرا باقی کاؤنسلرز سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کی وہ لوگ بھی آگے آگے اس کے اوپر کام کریں اور جو ویری انفورشنیٹ جو ایک دیسیجن لیا گیا ہے ہمارے کاؤنسلرز نے اپرویل دے کے اس چیز کو امیڈیٹلی روگنے کا کام کریں اور میں ساتھ میں جو صبح میں یہ بھی دیکھ رہا تھا جو ہمارے بی جی پی کے جو ممبرز ہیں خاص کر جو ہمارے فارمر ایگزگریو کا علی صاحب تھے علی مجاز صاحب تھے محمد حسن پاشا صاحب تھے اور دوسرے جو ان کی بزرگ لوگ تھے انہوں نے جو پریس کاؤنفرنس دے جو اس کا ریزنمنٹ کیا اس ڈیسیجن کا میں اس کا ویلکم کرتا ہوں شکریہ بھی عطا کرنا چاہتا ہوں اور آگے فیچر میں آنے والے دن میں ہم مل کے اس چیز کے لئے لڑیں گے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں